ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ الحمدللہ اللہ جعلنا بن المتمس کینا بلاد علیب ابیتام صلو اللہ 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 موسیقی 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 سائے پہ ساتھا تو دانائیں لکھئے بھین دیئے دی کوئی محبت آئی ہر نماز دے بات اتنے تائیں بھرا دی زیارت نہ کریا علی دی دین و چین نایا نا جد آخری سلام کی تائے اندر و ڈا نکلیا دین نہیں ایک ویری اندرہ میں زینبا حسین اندر آئے اللہ نہ کرے بندہ گھر تو باہر جائے تے حادثہ ہو ونے ایکسیڈنٹ ہو ونے اللہ دوڑے پتران دی غیاتی کرے تے دینیاں نا پتہ لگے جو دوڑا بابا زخمی ہو جائے میں مردی قصہ میں فدرہ تے دینیاں گھر نہیں ماندیا دروازے تے کھریا را دیا اللہ جڑے میرا بابا گھڑی حالت جو جی ذہنے چلایا جدہ دروازے تے اندر آیا ہے سر تو جا کے بیرہ نہیں کھئی جان آئی جت سے زخم نہ ہو ہے اندو حسین آیا ہے یا چاو سالہ ندھی بابا بابا کر کے بھج بھئی ہے کوئی اڈی تازیمی آفتہ بچی آئی توڑے تسی آئی پھاری نہیں مانگیا جان دی آئی ساڑا مان مکے بچی بھکی آئی کھانا نہیں مانگیا سیزا دی آئی پردے دار آئی توڑے دروازے کے آئی بابا جمعہ ہوتا یقین ہی رتہ نا علاہ حرم جد دینا ارسان کر میریا خوبیہ نوتا نے دروازے تے پہنچا بابا پتماش لوگ نے امنہ دیا بلیوں یا سیزا دیان جڑیا لانے دے حرم چاتھ راتے لیا دیا سیزا دے میری مجبوری ہے میرے راہ بند ہو گئے بھینڈ کری بھائی ہے سائے بے نفائس لکھی آئے بھینڈ ہتھ لپ کیا دی ہے جو موتا یقین ہی ہکویری میرے خیمے تائیا بھینڈ خیمے جلائے گئی ہے مٹی تے ماں دی چادر وچھا کیا دی ہے آہ میری چادر تے بھائے حسین چادر تے بھائے کیا دے حکم کار بھائیڑا دیا میں نو ماں کی آٹر دے لے میرے حسین نگل چھنے انہیں ہٹنا اشارہ کر کے دیا گالا دے لے تیری ڈھالی کل گئی او بھینڈ آئی تڑیت کئی آدھی ایدو لائی دو لالا چندر ایدو ماں چندی رہی ایدو بابا چندر ایمیر بانی کار میں نو دو چندر آج دو شمیر دا خندر چل رہے سجدے جو حسین آئے جمیر نہ بڑے بھینڈ بوسے دے دی رہی ایمہ دا بوسائی باب دا بوسائی بھرا دا بوسائی آخر دے گل چم گیا دی ہے اجڑی بھینڈ دا بوسائی تہ دی گرہے کو سوٹنا ہے میں نو دیم نہیں ملنا سائے دے لفائے سو لخبار لکھی آئے سید آدھا ہینڈ نائی جیوے میں نو بہای آئے یہ تھائیں مٹی تے بھائے بھین مٹی تے بھائے کیا دیا حکم کار رہے بچہ رو رہایا دا تھوڑا دیا سر درچہ درگا لڑا ہٹا بی بی اے دیا چادر کی وڑے لے سید آدھا دے تیرا سر چم گا سید آدھا دے میں نو بھلا رجمہ کا نہیں ملنا بدماشہ دی دیڑوں اڑیے بطھرہ دی بارش عجروں پہ ملالا تورنڈ کہے دیا لو حسین سڈی آئے بھیڑا لو سڈی آئے ایک کپڑا عباس حدی میں اے بھانا لو پٹیا حسین دی ڈوڈاو کی دیا بیڑا لو سڈ کے ہیک ایک دی چاہتر تے حسین پٹی بطی وہ دیا لو سڈ ہے ہیک ایک دی چاہتر تے حسین پٹی بطی ہے ہر بھیڑی چوپر یہ چھوٹی دیا دے بابا آپ پٹیاں کیوں بندو سیدے میں میری دین میری مجبوری ہے مرد لو اگرکے مشکلے جو بھڑڑا پی وڑڑے او دی بسطور دھا دی ہے اللہ لے کرے کے شریف دی دین بھڑڑے پڑے او دی چاہتر دھا دی ہے آدھے گوڑی ایڑ پہ کرے لیا مرد میری دین مرکا امام وعدوں فکر کال الرحمان فلقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عبادی الذین اسرفوا علا انفسهم لا تقنطوم الرحمت اللہ ان اللہ یغفر زنوب جمعیہ انہو ہوا الگفور الرحیم ملن صلی اللہ مردان ایمان ایم چھوڑی ساوڑا کرے سوڑا سلام مردان ایمان ایم چھوڑی ساوڑا کرے سوڑا مردان ایمان 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 مردان ایمان 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 ا ابلاغ دین ہے واجبات دی پابندی دا حکمیں یہ مختصر آیت ہے نا نیک کا واسطہ نازل نہیں ہوئی انہوں نے لوگاں واسطہ نازل ہوئی ہے جہاں سرکشی کیتے ہیں جہاں اللہ نے امور دی نفی کیتے ہیں جہاں اللہ نے حکم دی نافرمانی کیتے ہیں انہوں نے بارے فرمایا ہے اے میرے محبوب ہیں میرے محمد اے میرے سونی ظلفال محمد اے میرے ساری رات جاگ کے میری دربارج عبادت کرنا لا محمد میرے انہوں نے لوگاں نواق چھوڑ جہاں اپنے نفس تے ظلم کیتے ہیں جہاں اسراف کیتے ہیں جہاں گناہ کر بیٹھے ہیں انہوں نے نواق پڑھا گناہ جیڑا بھی بٹا ہوئے گناہ چھوٹا ہے میری رحمت وسیع ہے کل عبادت اللہ لذی نسرفو علا انفسہم لا تکنا تو میں رحمت اللہ فرمایا میری رحمت تو نہ امید نہ ہو ان اللہ یبفر الزنوب جمعیہ میں توڑے سارے بنا معاف کر چھوڑے سا میں جو غفور ہاں میں جو رحیم ہاں میں جو مہربان ہاں میرا شہد کوئی ذہن تو ہو رہاں لیکن مولانا صاحب نے جیڑی دعا دے بارے گفت گو چلائیے میرا بھی دل آخر ہے جو میں بھی تھوڑے جائے توانو اس پاسے متوجہ کرام جو جمعہ دی رات کتنی عظمہ تنی رات ہے گناہ دی بکشش دی رات ہے اور اراد اور دن اللہ کا اوہ مقرب دینے جنجے ہزارہ لوگاں دی گرد لاتوں جہنم دے توک لان دین جنجے جیندے ہوئے گا میری گل سمجھے سو ہر کہیں دے نہیں یہ جیڑی تو دعا مگنا ہے تیری دعا انہ تک پہنچ دی ہے جیندے واسدے مگنا ہے جیڑا تو فاتح پڑنا ہے انہ تک پہنچ دے جیندے واسدے پڑنا ہے یہ تو صدقات دینا ہے خیرات دینا ہے کہیں نو کھانا دینا ہے کہیں یتیم دا لباس لینا ہے کہیں بے باروں ہیک ٹائم دا خرچے سے دینا ہے کہیں بے لباس لوں لباس چپویں نا ہے کہیں مسافر دی مدد چکریں نا ہے جیڑا تیرے ہاتھ تھی چونکہ خرچ تی اے صدقہ ہونے نا اللہ حکم دے نا ہے ملک نو اے صدقہ تی توفہ چاہ اے دی مرہوم دے پیش کر کے آگ تیرے فلانے بیٹے تیرے واسدے حدیعہ بھیجے ہیں ملکہ تیرہ دیتو یا توفہ چاہ کے اُس مرہوم تک ون پہنچے نے اے تیرے خاندام نے فلان بندے نے تیرے واسدے حدیعہ بھیجے ہیں اور اوہ حدیعہ اوہ دی گناہ دا بخشش تا سبب بڑھن ہے اوہ غفور رحیم ہے اوہ مہربان ہے فرمایا میرا بندہ اور یہ حدیث پیغمبر ہے من تاب قبل موت ہی بے سنتن فرمایا مت غبراؤ اپنی موت توں ایک سال پہلے جڑا بندہ دربارے توحید چمافی چمنگے علاوہ دے سارے گناہ ماف کردے جاندو الاخبار دی حدیث ہے فرمایا علا و سنتن کسیرہ سال تبڑی لمبی مدت ہے من تاب قبل موت ہی بے شارن جڑا موت کنوں ایک مہینہ پہلے دربارے توحید جھک کے مافی چمنگے اللہ گناہ ماف کردے پھر فرمایا شاہ من کسیرہ مہینہ تو لمبی مدت ہے من تاب قبل موت ہی بے شاؤں میں عالمین نرامت فرمے دیے جڑا اپنے مرن تو ہیک دے پہلے اپنے گناہ دی توبہ چکرے تاب اللہ 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 سارے گناہ ماف کردے پھر سرکار فرمائے دن میں یوم ہم کسیر ایک دن بھی جاتا ہے من تاب قبل موت ہی بے ساعت جڑا اپنی موت تو ہیک گھنٹہ پہلے کڑا غفور رہیم ہے کڑا بے اربان ہے کڑا کریم ہے کڑا بخشن آرے فرمائے من تاب قبل موت ہی بے ساعت جڑا اپنی موت کو لو ایک گھنٹہ پہلے توبہ چکرے تاب اللہ 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 سارے معاف کر چھوڑے چھیک صدوق فرمائے دن پھر پیغمبر نے فرمایا ساتھ ان کا سیرہ ایک گھنٹہ بھی لمبی مدد ہے من تاب قبل موت ہی بے لازت میرا اپنی موت تو ایک لازت پہلے سچ کی توبہ کر کے آکھے پچھلے تو ماف کر اگر میں نہ کرے تاب اللہ 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 فرمائے من تاب قبل موت ہی بے لازت جڑا اپنی موت تو ایک لازت پہلے دربارے توہید سچی توبہ کر کے آکھے مالک جڑے گناہ کر بیٹھا وہ تو ماف کر چا اگر میں وعدہ کرے نہ جو میں گناہ نہ کرے ساں فرمائے تاب اللہ 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 سنگی سارے گناہ ماف کر اس فرمائے توبہ توبہ کرنے سے تمام مشکل غل ہو جاتی ہیں ان اللہ یحب توابین اور فرمایا گناہ بھی ماف ہو جاتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے توانو اللہ دی ذات نے یوں جہیں ہاں دی دیتے ہیں جہیں لمہ بلما ہاتھ نب کے ہدایت کی دیئے جہیں سانو بیوارس نے چھوڑیا قدم تحال محمد کوئی ایسا فرمان نہیں جہا ہدایت واسطے نہ ہوئے میرے چھوڑے امام دی کیا چہری لگی ہوئی ہے چھوڑے میں امام دی چار ہزار سرکار شاگرد بیٹھا اور امام بنو بنو میا بنو عباس دو شائع لڑائی دی چار ہزار شاگرد فقی بڑا کے قوم دی سفرد کی وہ مولا ہے وہ امام ہے چار ہزار بندہ پڑھایا ہے اس دور جنہ بنو میا اور بنو عباس دیا آپ سے اقتدار دیا لڑائی رہی ہیں سرکار ریاض جنہ جبان دے مسجد نبی زینت بڑھ جان شین محمد دنیا دے کونے کونے تو لوگ لطف لطف کے امام دے سامنے آنے آئے اور کمال تاریخ آ دیئے کہ ہر استاد اور شاگرد کا ایک واسطہ ہوتا ہے شاگرد تا سکھ سکھتا ہے جو شاگرد دی زبان ایک استاد پڑھا دی تھا شاگرد استاد دی زبان جاندہ ہوئے تا شاگرد کو سمجھ جاندی یہ واحد استاد جا فرس آ دے کہ شاگرد مشکل نہیں ہوتی اس واسطہ شاگرد دی زبان ہوتی امام اسے زبان ایک درس پڑھا دے کوئی انگریز آنڈا ہے تو امام انگریز پڑھا چھوڑے دے کو عرب آنڈا ہے تو امام عرب پڑھا چھوڑے دے کو فارس آنڈا ہے تو امام فارس پڑھا چھوڑے دے کو سندھی بیند آنڈا ہے تو امام سندھی پڑھا چھوڑے اے 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 امام ہے اور ایتھا ہے بیٹھ بیٹھا بیٹھا ایتھا ہے یہ جملہ تو اضافہ تو علم اضافہ واسطہ جملہ سنائے چا سرکار امام علی نکی علیہ زبانہ دے لوگ آئے امام دے سوال کرے دے گئے امام انہ دی زبان جواب دے دے گئے آخر تے ہندوستان دے ایک بندہ آیا جہاں امام دے ہندی سوال کی میں سوچا لگ ہندوستان دے کوئی نہیں گئے ہندی بلے بیٹھے امام جواب کی میں دے سوال مکہ امام ہندی یہ جواب دے منا شروع کر دیتا ہے میرے پیرے زمین نکل گئی میں کہا مولا کبھی ہندوستان گئے ہو مجد الوید کیا دن میری امام دا کائل ہیں میری امام دا کائل ہیں لیکن مولا زبان سکھنی پون دی تُس بیٹھے ہندوستان چوائے تُس ہندوستان گئے انسانوں کی زبان ہے ہم ہجت خدا ہیں اللہ جی سے ہجت خدا بناتا ہے اسے پیرندوں کی بولیاں بھی سکھا کے بیجتا ہے میں ہجت خدا ہوں اللہ جی ہجت خدا بڑھے لہا ہے انہوں پیرندیاں بولیاں بھی سکھا کے بیجھے لہا ہے تو فاہد امام جعفر صادق کہیں کہ شاگرد محتاج نہ ہوں جو میں امام دی زبان ضرور سکھا اس واسطے جو امام دی زبان جو درس پڑھے دے امام در بار بھرے ہوئے اور توڑے علمی اضافے واسطے امام امام آزم حضرت امام ابو حنیفہ وہ دن میں گیا جو چار ہزار بندہ دیکھ کیویں کیویں پڑھے دے کی کی پڑھے دے چار ہزار بندہ ہائی نو سو کلاس ہائی نو سو استاد پڑھا رہا ہاں ہر استاد کل گیا جو میں کن لائک سوئے جن دے مول جو جملہ نکلے کوئی آدھا کالا باق ربن علی کوئی آدھا کالا جعفر ابن محمد کوئی آدھا جو میں پڑھا رہا ہوں یہ محمد باکر کا فرمان ہے کوئی آدھا جو میں پڑھا رہا ہوں یہ جعفر سادق کا حکم ہے اگر میں احران ہو وقت میں آیا مرکز علم تھے میں کہ شاکر تینادی حدیثہ بیان کرے تھے دیکھا امام کے بیان کرے ادھا جد امام کو آیا ریاض الجنہ امام مرکز بیٹھ ہے تو امام فرما حدیث حدیث ابی حدیث جدی حدیث الحسین حدیث حسن حدیث علی حدیث رسول اللہ حدیث رسول اللہ دنیا والے جو میں بیان کر رہا یہ میری حدیث نہیں ہے میرے بابا محمد باکر کی حدیث علی زین علابدین کی حدیث مولا حسین کی حدیث حضرت حسن کی حدیث حسن کی حدیث علی مولا کا فرمان پاک پیغمبر کا فرمان ہے دنیا والے پیغمبر جب بھی بولتے تھے زبان محمد کی ہوتی تھی وہی اللہ کی ہوتی کائنات تا واحد مذہب ہے جنہی انتہا خود وہی الہی تے مک دی ہے جی تو شروع کرو اوہ اقتدا تک پہنچو گے تو وہ قول خدا ہوگا جو شیعوں تک پہنچا ہوگا چار ہزار شاکر دے امام فرمان بیٹھن توبہ کرو اللہ کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ کی ملاقات کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ کی معافی کے لئے تیار ہو جاؤ اپنے اپنے گناہ کی مغفرت کے لئے تیار ہو جاؤ اتھ مولا نے ایک رویت نکل کی دی سرکار فرمین ستار الہیوب بھی ہے غفار السلوب بھی ہے جلدی راضی ہوانا لی ساتھ بھی ہے اور پھر میرے آقا نے واقعہ سنا ہے فرمین بن اسرائیل دا دا ہو رہی ایک بند اپنا خدا نال اعلان جنگ کی تا ہے اعلان بجھ کیا کہ میں نہیں کرنی کمزور ہو کے خدا دے حکم دے سامنے ہو اعلان جنگ ہو میں اللہ کے چار والد دا جوا کہ میں نہیں رکھ ہوں اعلان جنگ اللہ کے نشد نیڑ شراب جان کے پیویت امد شرمن نہیں ہو اعلان جنگ اللہ کے اپنی اقت کنٹرور کر اللہ کے دی بیر دا حق ادا کر تے اعلی اعلی کر ساڑے چے بیماری ڈیر ہوں دی میں دی آہ اعلی اعلی کر لے نا تے آ کے رو شو چنگ لے نا نارے شارے چنگ مار لے سلوات چا پڑھو نارے شارے چنگ مار لے جل مک ہو گیل نال پوٹر دی آ چڑھا چھوڑی دی واقعہ تین زواری نہیں کر آہ اعلان جنگ مولا کرمہ نے بندے اعلان جنگ کی تا جہتے ہیں اس اعلان جنگ کی تا نا جنگ مسلسل بنا تا تقرار کی تا جب اللہ کی نعم مددے تیری طرف آ رہی ہوں خلمات لین شاہدہ ہو الحاکم فرمایا اللہ کہ بندوں تنہائیوں میں جب گناہ کر سکتے ہو اس وقت بھی اس اللہ سے ڈرو جو دیکھ رہا ہے لین لین شاہدہ ہو الحاکم اس نا بابا فرما جنہ بیدہ پہ ان گوان دی لوڑ نہیں خیصلہ اس خدا آپ کر تنہائییں چی گناہ کھلو مولا فرما جنگ درو قرآن دا وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَا دِيَنَّا اُمْ صَوْبُ لَنَا اور مت عزیز مشردہ گھارے اور اب ارادہ کی جائے جو یوسف دی میں اس مطن دا دار کر اُسا کیا حیط لَق اس کو نا دی دعوت دی نبی دی اکھی وَس مَا مَعَذَ اللَّهِ میں اللہ کی بنا چاہتا اُس دوڑی اس وَالل بُت بَرْدَت وَت حَمْلَ تے سامنے بُرائی کریں حیاء کریں فرمائے تیرا بے جان حیاء کریں میں اپنے خدا تو نہ ڈرہ ہوں میں نہ ڈرہ اس حملہ کی تا نبی دا کمیز پر چھو تھٹ گئے لیکن کوئی ایمان دی دولت لد ریز آئی نا اُدھا ہی دوڑے جت تالہ لگو ہے جو میرے راستے پہ چلے گا مشکلیں میں خود ہٹا دوں گا نبی دوڑے جو عصمت بچا کہ اللہ دی نافرمانی نہ دروازے پہنچ تالہ ٹھٹ گئے کنڈا کھل گئے فراز سیدہ غو بالباب وگا ڈٹھا عزیز نسر نال پولیس آف سردار میں آنا جا عورت بھج کیا مہا جزا مان آراد بے اہل کا سور تیرے گھرہ لے نال برائی دی راد کرے وہ دی شزا کیا ہے اس اکھ ڈٹھئی فرما میں کمزور نہ سمیل میری صدا کا دی گوائی ہو بچہ دے سی مہا دی تھن پہ پہ لے بچہ بلے لے مہا دی تھن پہ دو پہ بچہ بے زبان بچہ بلے نہیں لیکن ایک ایمان دی طاقت آئی یوسف تو اکھا رہی آئی میرے اطاعت واسطے قدم چاہے میرا قادر خدا منو تنہ نہیں چھوڑے لے فرمائے میری صداقت دی گوائی بچہ دے سی جڑا مہا دود پہ بین لوگ ایک بیدر لٹھا بچہ تو بلے نہیں ایک چوری تی بے سین زوری لوگ دے زین شکو کو شب آت آئی بچ مہا دود چھوڑ دی کرو بطل کی عزیز مصر دی آکھ جا پائی پھٹے ہو رہے ہیں تو مہا سچا دی اس حملہ کی تو سی کمیز پھٹ گیا وہ انکان کمیز ہو کمیز پر چھو پھٹ رہے ہیں بکواز کریں دی یہ سکتہ سچا نبی یہ کیڑی طاقت جائیں بے نہ بولانا لے بچے نو بولوائے ہیں اگر جوان کوشش کرے تو مشک اللہ خود ہٹا چھو میں اپنے موضوع تناٹ بنیا میرے مولا فرمائے بندے نے ایلان جنگ کی تا اپنے قادر اس آجز نے ایلان جنگ کی تا نا فرمانی مسلسل کریں در ہے کریں در ہے کریں در نہیں پکڑا آیا اس وقت اللہ ایکو نہیں پکڑیا جیڑے جیڑے ویگ کی چوپ رہے ہیں انہوں بھی اذا بچ مبتلا کی کی بھی ہوا زمین حکم دیتا ہے انگوری روک دے آشمان حکم دیتا ہے بارش روک دے جیدہ انگوری روک بارش روک حالت کی ہو دیئے کہا حق پائے گئے بندے مرن لگے حیوانات بھوکھا تو مرن لگے جیدہ پریشانی ہو لوگ دور کے آئیں اللہ دے کلیم کو موسی کلیم اللہ دعا مانگ انگوری روک گئے بارش روک گئے کہت پائے گئے ہر کو پریشان ہے ہیوان مرد 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 کلیم اللہ نے چند لوگ ناغ رلا بریکستان سہراج آکھ نبی دعا مانگ میرا اللہ تیری مخلوق نا اٹھی دے میں تیری نہیں سنگا میں تیری نہیں سنگا اون اٹھا پھر میں ہر کوئی اپنے گیرے باہ نے جھانکو کون جڑ اپنے آپ نو نہیں جانگا جڑ 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 کیتی بیٹھا نا ایلان جانگا لیکن نا دے آواز آئی اٹھ جا بھئی مخلوق لو تکلیف نا دے اور دل کم گیا اوز اکھی بسن نا دی اوز مو جو نکل الہی ورب مل جہ رکھ میرا اللہ تُو جو میں اندر بار جو ڈور چھوڑے بات میں مو ابھی کھا ونیا کی دے بات کو تیرے الٰوہ میں رہے جیسے میں ملک میرمانی کر ہیٹ زندگی دبات ایک گناہ میں نہ کر ساں میرا اچھے مولا فرمی میں اس کی توبہ دی میت کی تی بارش شروع ہو گئی بارش بس ہنگ گئی حضرت موس عرض کی مالک بندہ تو اٹھ یا کوئی نہیں تیرے ذات فرما جتنے بندہ نہ اٹھی سی میں جوہاں کبول نہیں کرے تھا بارش شروع ہو گئی موسی جی دی وجہ تو میں بارش روکی آئی اور اسے دی وجہ تو میں بارش دیتی ہے اسے دی وجہ تو میں بارش عطا کی تی ہے مولا برمز حضرت موسی مولا نے عرض کی تی مالک جی دی وجہ تو بارش روکی پھر وہ دی وجہ تو دیتی یہ میں بندہ بکھا میں بندہ بکھا کیڑا جی دی وجہ تو بارش روکی تو فرمایا موسی جدہ گناہ دار تیرے سامنے میں شرم نا نہیں کی تا ور طوب بتائے گو گیا پردہ چاپ کر گئے سامنے آکھیں جی کی کر آ تو خوش قسمت ہے جمعہ دی رات جمعہ دی رات جمعہ دی تیرے مرہومین تیرے انتظار کرے کوئی ہوئے آج سانو یاد کرے اور میرا پنجوہ امام فرما دی جمعہ دی آسر دی ٹائم جی جا کرے مالک تم اجازت دے میں اپنے گھر وینا میں اپنے بالا نوانا مطہ کوئی یاد کرے ریتان جمعہ مولانا جان لی شاہ کازمی پڑے آمن بڑا پسند آیا وہ فرما دی جمعہ کی آسر کے وقت وہ ماں جس نے تمہیں تکلیفوں سے بچا بچا کے پالا تھا وہ تیرے گھر میں سوال من کہتی دیان کرے ماں خالی نہ موڑے نیت ماں رون دی ویسی میرا بھائی مقافحہ کے عمالے نہ بھول اپنے ماں باپ نیت اولاد دی بھول ویسی آج انہیں تربیت کرو والدین دی کبر تی گئے کرو اور ماں سوم جتنی دیر دوبار نہ تیرے والدین تیرے حق دعا کر خوش ہو دے جو میرے کل آیت ہیں اور ماں سوم فرمین جتنی دیر کبر کو اٹھ دے رو 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 کیا دیت بڑی دیر تبا میرے دیل پیٹھ گئے ماں پیو خوش ہون تیرے بنیان نال خوش ہون اور بلقصود جمعہ رات اور جمعہ نو اپنے والدین نو نہ بھول لیا اور ماں سوم فرمین جتنی دا لگا مجھے کبر سورة فاتحہ چپڑے بارہ سورة تو حید چپڑے دا دفع سورة ان انزل نا چپڑے اللہ دی زید کی سارے گناہ معاف کرے لے اور پورے کبرستان تو اس فاتحہ دی بجر دو اللہ آزاد اٹھا لے گا یہ تیرے گنگن دا فیدہ ہے جلے تو کبرستان بن کے دعا مجھ دا تیرے گناہ معاف ہو ہیں اور سلام پیش کی تکر حسین پتر سجد دوائیں دے منگن دا طریقہ سمجھا ہے بخدا قسم لکھ شیخ عباس کمی فرمائے شام قید مکہ قیدی شام قید نبھا کیا ہے سجاد اتنا کمزور ہو گیا جو مسلط مسلط نہیں عرقہ نبھا درڑ کے رہنے اس حالت بھی ہزار رقعات نماز پڑھ دیا اس حالت بھی ہزار رقعات نماز پڑھ دیا ضرور آل محمد پڑھ اور رو رو کہ فرمان آئے میرے اللہ میں اتنا رکھو کروں کہ میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے میں اتنے سجدے کرا جو میری اکھ دیا نکل پہ میں اتنا رو جو میری اکھ دیا پل کند آئے بن جائے میرے اللہ اتنے رو دے باوجود سجاد تیری ایک نعمت شکر ادا نہیں کن سکتا عبادت گزار خان نام یہ تیرے بچے انہی رویت جا دے جیدہ شام علی دی زندان نجب نماز پڑھی ہے تھکی ہوئی تھکی ہوئی بے پلان اٹھا دے سفر دی تھکی ہوئی تو نہیں سمجھ سکتا تو نہیں سمجھ سکتا جو علی روندے آئے اور فرمائنے انجو علی دین دی دی نماز دا جیز لینے کہیں لے گھر انجو جوان دین واقع ان ہاتھ کر رکھو کر رکھو کر میرا پتر ہون سجدہ کر ہون سب روندہ کر تیرے روندے بابندی تک نہیں میں کدی کہیں رو کیا جو نہ رو کربلات اچھا کے شام دائیں ان حرام زاد ہار اس میں نوف دی ڈیو ٹی لائی جت سب میں جگہ بنائی میرا پڑھ نہ سوکھ ہے بتا نہیں کی میں جگہ ہا میں نہیں پڑھ ملہ بابندی یاد شاہ فرمائی دی نان دی حرام میں چاہی نا علی دی نان دی قبر مغل نا اللہ کیا دی نان دی سین دی جو تیرہ پتر کی میں لگ تھا نا دی سین دی جو اکبر ممیز کی میں لگ تیرہ ایو کو جا دی یاد جد نا مجروح تن قبر دبائر دی نیا اکھی وید اور جتنے میرا مطالعہ ہے چودہ جتنے جوان جوان جتنے بروک جن آمال الوائزین دی روایت میرز سرداد نا لی آلم کش میرے بار میں زیارت کی تھی پچھ کر مولا میں توڑا جملہ پڑے جو تُس فرما لَعَندُ بَنَّا كَ سَبَان وَمَسَا وَمِرَ دُو دَرِيَامَ دِرْمِيَان بھجدِ گھوڑے تو خَلَ آنَا لَا 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 شیعہ کہیں لے رون دن مرزا صاحب پچھے مولا آئلی اکبر بھی جوانی رات روئے فرما نرو آئلی اکبر ہونگا میرے نال رات روئے مولا چاچ عباس بازو رات روئے فرما نرو آغازی ہونگا میرے نال بھائک رات روئے ہا مولا باب حسین تیرہ ذرب رات روائے فرما مولا 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 خون نرو روئے فرما نرو دیزائن اب دی چاہ جا رو ہا رو رو مولا ہم از کام ان 30 سال ہو گئے انسائی انہی نوکری دین دیں دیں بڑھ بڑھ مجلس پڑھ میرا تجرب ہے میں جوان انہ تجرب رکھ تھا میں اہلی اکبر دا لانا پڑھ ہے کوئی جوان نہیں رو سکے وَقْمُ الْبَنِين دے چند بغیر بازو دے مو دے بھار دے جھڑنا پڑھ ہے کوئی جوان نہیں رو سکے میں نومبر دی قسم جدہ اہلی دی دی چادر دی لوٹ پڑھی ہے جوان دی ہائے نکل گئی ہے اس وقت جو چادر دا تن لوگ غیرت نال اتھائی بیٹھے آنا تے کوئی آ ون آکھ چوک جو میری دھی دی چادر لائی میاں نا جوان ہائے کر کے بھجو سنیدہ کمزور سمجھے محل اس کے اندھی دی دا بھر کا میاں در آنا آدھ آ رہا جدہ سونے نا چادر دا لائنہ تے ہائے نکلی زین جلائے اگر چودہ سو سال بعد تیرا تعلق دی بنیاد تی روم نا سو خائے سہدو مافی دی جدہ شمیر چادر جہات پایا نا اسے لے دو سال دا پودر یہ کھانا لائنہ حرام زاد چادر ما دی سٹ کیا کہت تیری ما دا برکہ کوئی وست لگ دا ایتلا یہ دو وجہ سجاد ساری زندگی رونہ ہے کدا پڑھ ایک پیتری سال رونہ لیکن زندگی دے دو موڑی جہ آئین نی تھے رونہ نائی ماؤ تمنگی ایک کڑا یالیوں پہلا موکا جدہ یار محرم ما کھل اٹھ خیل تھی تیرے ہائے نکل گئی جہ لاندی ڈیتھ اٹھا ویر جب نو ما چڑ دی بھی ڈیتھ آئی جدہ چڑی آئی زانو عباس دہا تے پیرا لیا دہا محمل جوڑا نالا حسین آئی بازو نپن للا سجاد اکبر آئی جیری ایڈی عزد نال چڑی آئی کھلے اٹھ موڑ بھار تے آپ لتھی میرا پڑھنا سوکہ تیرا سن سوکہ جہ لاندی دی تھی اوڈیا موٹھی گھوٹھی گئی اوڈیا اکھی بندوں گئی انتے جدہ لی دی سجاد حالت دی تھی پھرا بھول گئی اینج آئی جیرے جھک دو پڑھی آئی سرچا کے زانو ترکھی آئے ویڑ کر دی موت جو مگ میں شمیر نال کی ویسا تیری جو حالت میں یوید سامر خطبہ کیلے پڑھ ساں آدیا تو جو موت مگ میں چھے لگ بد ماش جو خطبے کیلے پڑھ ساں آئی جو جو کھل گئی آدم ان سے پیو دی دی اممہ انصاف تکر جہیں دا بابی سال دا جو پدرو اے پیو ڈلاش نی بھائی اممہ میں ایک میرے باب دلاش دھوپ دے پی اممہ کوئی یہ غریب کھا جہ دی ما دا برگن ہو اممہ کو یہ جہاں غریب بھی کھا جہاں بھی بھائیں دیکھا میں جو تازہ خون ہوئے میرا پڑھنے سوکھا ایک پہلا موقع راتی مجلے سے میں کی بلا لو ڈھیر نہ بہاں لو جہاں موقع جہاں سوکے حمیدی ہے جو ماں ٹردی بھی تھی ہے میں اکھی نالوے کھایاں جہاں زباروں میری گواہی دیلیا ہے سوکے ہمیں دیا سیدہ ہوئے کچھ بازارے دردالہ مردوں پڑھ ملٹ لگ دل دردالہ پر زیادہ روے زیادہ زیادہ دا ملٹ لگ دل کوئی ایڈی بھیڑا ایڈی دیلوں میں کھلٹے آگے بد میں شود لچ دے آئے لے تبل پہ لچ دے آئے لے دردالہ ملٹ لگ دے آئے لے دردالہ ملٹ لگ دے آئے لے ڈیم مردی ہے پیو دی تکلیب دھی نہیں سا دی الگر چاؤ سال دی دی کی جیدی رئی ہے تیرے دن دی سوڑے لے تیرے لپی سوڑے لے کر لیا بیا تیرے نام لیا بھرنا دربار اجروں کو مللہ ایک لیری چھڑی ماری بائی لیری ماری ایک بیٹھا صحابی دوردہ آیا ہے آدھا چھڑی ہٹا آدھا کیوں ہٹا آدھا وستاوے لائی خسائل جھولیے چاہیے لبی علام جولہ جولہ سکرہ لائی آدھا صحابی دوردہ آیا ہے پتہ لگو لیا دربار اجگی میں بھولے لائے آدھا حیالی آدھا میری صحابی دوردہ آیا کر لیا جنگ کریا پاکی آئی کھلیے آدھا حیالی آئی کھلیے ملگ دی 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 آدھا حیالی آئی کھلیے میری ماں را حیالی آدھا حیالی آئی کھلیے میری ماں در جمال را آئی